موسیقی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک اہم صفات کا تذکرہ کئی مقامات پر فرمایا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جس بندے کا عقید آخرت جس قدر مضبوط ہوتا ہے ایمان اور عمل صالح میں وہ اسی قدر اچھا ہوتا ہے اس لئے ہمیں کسرس سے موت کو مرزق اور آخرت کو یاد کرنا چاہئے موت اور مرزق سے متعلق آج ایک سوال انشاءاللہ آپ کے سان میں پیش کیا جائے گا وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں پہنچ چکا ہو کسی شخص پر جانکنی کا عالم آ چکا ہو تو ایسی صورت میں دیکھا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معنی کی جو روایت ہے وہ ابو دعوت کے اندر ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر موجود ہے لیکن اس روایت کے محدثین نے ضعیف قرار دیا ابو دعوت کے اندر تین ہزار ایک سو اکیس نمبر پہ روایت موجود ہے اس کے راوی ماقل بن عصار رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم یا اقرؤوا صورت یاسین علی موتاکم اپنے مرنے والے پر صورت یاسین پڑھو اللہ مالبانی رحمہ اللہ احکام الجنائز میں فرماتے ہیں کہ مرنے والے پر صورت یاسین پڑھنے اور اس کا رخ قبلے کی طرف کرنے سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث صحیح طور سے ثابت نہیں ہے یعنی کوئی بھی صحیح حدیث اس معنی کی موجود نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فرن اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جائے یا کسی آدمی پر اگر مرض الموت آ جائے بیماری موت والی بیماری جس میں اس کا انتقال ہونے والا ہو تو جانکنی کے عالم میں اس پر صورت یاسین پڑھنا چاہیے اس سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جو بھی روایتیں ہیں ضعیف ہیں اسی طرح سے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان کے اوپر جانکنی کا وقت آ جائے مرض الموت میں گرفتار ہو اور آپ کو پتا اس کی روح نکلنے والی ہے ملکل آخری وقت ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں یا قرآن کی تلاوت وغیرہ اس کے پاس کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اس لئے پڑھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کیا کرنا چاہیے اگر کسی آدمی پر جانکنی کا وقت آ جائے اس پر نزا کی کیفیت تاری ہو جائے تو اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں پہلی بات یہ کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے اس کے سامنے کسرس سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور نرمی سے کبھی اس کو تلقین بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کلمہ پڑھئے دوسری چیز جس کا دسکرہ صحیح مسلم کی 919 نمبر کی روایت میں موجود ہے جس کی راویہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض اوی المیت فاقول خیرا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی میت کے پاس جاؤ تو وہاں اچھی بات اپنی زمان سے نکالو اس کے لئے یا دعا شفا کرو یا دعا مغفرت کرو یا یہ دعا کرو اللہ اس کو شفاعت ہے فرما دے یا اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے اس کی وفات ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہا کرو میت کے پاس یا مریض کے پاس اس لئے کیونکہ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ تم اس وقت جو کچھ بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں تو جب کسی پر جانکنی کا وقت آ جائے تو اس کی مغفرت کے لئے لعا کرنا چاہیے یا اس کو کلمِ توحید کی تلقین کرنے چاہیے اللہ سالہ سے اس کی بخشش کے لئے دعا مانگنے چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں فرشتے جو کچھ تم بولتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے ہمیں خاص طور سے ایسے وقت میں مرنے والے کی مغفرت کے لئے اللہ سے دعا مانگنے چاہیے اور اچھے کلمیں اپنے زبان سے نکالنے چاہیے رونا چیخنا زبان سے ماتم کرنا یہ حرام ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر مرنے والے پر روتا ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اگر کسی شخص پر جاکنی کا وقت آ جائے تو اس کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے اس کے پاس سوری حسین کی تلاوت نہیں کرنی ہے اس پر سوری حسین پڑھ کر دم نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یہ دو باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کو کسرہ سے یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں علا مقامتا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن